الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بھائی کسا آٹھ ہزار ایل کا فراد ہو گیا جی تمام پردیسیوں کے لیے یہ میں بولتا ہوں ویڈیو میں نے اس لیے اس کے اوپر بنا رہا ہوں کہ کوئی بھائی نے مجھے بتائی پوری سٹوری سنائی میں آپ کو ان کا میسیج بھی سنا دیتا ہوں یہ فراد ہوا کیسے ان کے ساتھ ایک ممولی چیز ہے کوئی بھی پردیسی بھائی اس جھانسے میں آ سکتا ہے سب سے پہلے میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ بولوں گا تمام میرے پردیسی بھائی میں نے یہ خود سے شورتے سے یہ چیز میں نے کنفرم کی ہوئی ہے ہم تائفیں بیٹھے ہوئے تھے شورتے گاڑی کھڑی ہوئی ہے میں نیچے بیٹھا ہوں وہ سمپل میرے پاس آئی دی موبیل تھا میں اسی میں نمبر بغیرہ ایسے دیکھ رہا ہوں کن کن بندوں کے سیف ہیں تو اس نے مرے کو بولا تال بھی کیا کر رہے ہو میں نے بولا بھی نمبر ڈونڈا کچھ بندوں کے اس نے بولا بھی تائب اجلس بھی ان کو ایسا لگا کہ شاید تم ہماری کو پکچر اگرہ تو نہیں لے رہے ہیں میں نے بولا نہیں اس میں تو کیمرے نہیں بولتا ٹھیک ہے اچھا میں نے ان کو بولا کہ بھی اگر مثال کا طور پر آپ مجھ سے اکامہ مہنگے گے بھی آتی اکامہ تو میں آپ کو اکامہ دوں گا اس نے بولا بالکل تو میں نے بولا کہ یہ اگر مثال کا طور پر ایسے آئی دی یعنی کہ یہ پرائیوٹ گاڑی والا کوئی بھی یو اگر کوئی بولے کہ میں شورتہ ہوں اور مجھے اکامہ دو اس کے پاس شورتہ گاڑی نہ ہو نہ اس نے بردی ڈالی ہو یا ویسے اس نے کارڈ بگر ایک ڈالا ہو یا وائرلس چل رکھی ہو گاڑی میں تو اس کو کیا اکامہ دینا چاہیے اس نے بلکل نہیں یہ بھائی شورتوں نے مجھے بتایا تھا بلکل نہیں اس کو اکامہ دینا ہے آپ نے آپ نے اس بندے کو اکامہ پکڑانا ہے جو شورتے کی بردی ڈالی ہو بقاعدہ شورتے گاڑی اس کے پاس ہو ہاں اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ مبعیس والے مبعیس والے کی گاڑی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے دوسری گاڑی اس پتے کیسے ایک تو اس کے آگے یا پیچھے بمپر لگا ہوگا ٹھیک ہے نمبر دو اس کی بیک جو سکرین ہوتی ہے جو بیک رینڈ ہے اس کے بائی اندر والی سائیڈ کے اوپر جاری لگی ہوتی ہے بیک اس کے جو ڈور ہوتے ہیں شیشے والے ان کے اندر جاری لگی ہوتی ہے بقاعدہ اندر آپ بیٹھیں گے تو وہ ڈرائیور اور پیچھے والی سیڈ کے درمیان میں جاری لگی ہوگی کوئی بھی ایسے عام جیسے کہ ٹیکسی ہوتی ہیں ایسی کوئی بھی گاڑی میں اگر کوئی بندہ بیٹھ کر آپ کو کوئی بھی پرائیوٹ گاڑی میں بیٹھ کر آپ کو بول رہا ہے کہ چاہے اس نے شورتے کی وردی کیوں نہیں ڈالی ہے کہ بھائی مجھے اکامہ دو اپنا تو اس کو اکامہ نہیں اپنی دینا اس کو بولنا کبھی لا نما آتی اکامہ کلم تو شورتہ بھی شورتے کو بلا لو میں اس کو اکامہ دی دیتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے ایسا کسی بھی بندے کے ہاتھ میں اکامہ یا اپنا پرسنی پکڑانا ہے آپ نے ورنہ بھائی جو بھی نقصان ہوگا اس کے پھر آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے بعد میں شورتے بھی آتھ کھڑے گا جتے سی بھائی سینکڑوں مثالیں ہیں یقین ہمارے ہمارے ساتھ ہمارے خود سے میرے دوستوں کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے اب سنانے بیٹھ جوں گا یہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے یہ بھائی صاحب کے ساتھ ہاتھ کیسے ہو گیا آپ ان کا میسج سن لیں میسج کی اگر آپ کو کوئی نہ کسی قسم کی اگر سمجھنا آئے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بعد میں تفصیل تھوڑی بتا بھی جوں گا پہلے ان کی آپ سٹوری سن لیں یہ واقعہ ہوا کیسے ہے اور یہ جدہ کی بات ہے ساتھ ایک یمینی بیٹھا ہوا تھا اب آدے راستے میں گئے تو ایک جگہ پہ گاڑی کھڑی کی انہوں نے یمینی نیچے اترا اور کو سمان لینے کے لیے تو جب یمینی سمان لینے کے لیے نیچے اترا تو اس نے اپنی سیٹ پہ کچھ پیسے رکھتی ہے جب وہ واپس آیا تو پرائیور نے بولا کہ آپ کی جو پیسے پڑے ہوئیں اس نے کہا کہ میرے پیسے ترزادہ تھے جو ہم تین بیٹھے ہوئے تھے جو پیسے تین لے گاڑے ہوئے تھے ان کو ساتھ بولا کہ آپ تلاشی دو جب ساتھ نے تلاشی دی انہیں پٹوی پرس نکالا پرس میں دیکھا ہوں نے اور جو آٹھ سار تھا جس کے پاس اس کا آٹھ سار نکال کے اس کو پرس واپس کی اور گاڑی میں بیٹھا اور کنو گاڑی پڑال کے تلے گئے بعد میں شرطے کو فون کیا تو شرطے بولے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو کس باس سے پرس آر پردیور نے بولنا ہے اپنی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا یہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ تیکسی میں جو بیٹھیں ہوتے ہیں جو آگے وہ آپس میں ملی بکٹر لیتے ہیں تو ایسے کر کے فراد ہو رہا ہے اس مجھے ایک آر سار رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا اس بھائی صاحب نے بہت اچھا کیا مجھے میسیج کر دیا میں نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں تمام پردیسی بھائی دیکھ لیں گے مجھے کمیٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا اچھا ہوا کیا وہ بہت رہے ہیں جی وہ خروج لگوایا خروج لگوا کر شاپنگ کی ٹکل لی ٹیکسی میں بیٹھا ائرپورٹ کے لیے ائرپورٹ سے بھائی ہم سبھی ٹیکسی میں بیٹھ کر ائرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں ائرپورٹ سے سیدھا وہ گھر جائے گا اچھا جب بندہ چھوٹی جا رہا ہوتا ہے بھائی آپ کو پتا ہے پانچ ساتھ دس بیس پچیس تھی کچھ تو ماشاءاللہ بھائی پچاس ساٹھ ہزار بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں ہاں پچاس ساٹھ ہزار کے اراؤن میں آپ ریال لے کر بھی جا سکتے ہیں اچھا وہ بولتا ہی بھائی صاحب کے پاس آٹھ ہزار ریال تھے ٹیکسی میں بیٹھا ہے رستے میں بنگالی آہ سوری یمنی تھا اس نے گاڑی کھڑی کی ہے بھکالے کے اوپر اور ایک اردو بولنے والا بھی تھا اس میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اور وہ بھکالے سے کچھ چیزیں لینے گیا سیٹ کے اوپر اس کا ویلٹ یا اس کے کچھ ریال پڑے رہ گئے جب وہ اپس آیا ہے تو اس کو دوسرا بندہ بتا رہا ہے ڈرائیور بتا رہا ہے کہ تمہارا بھائی یہ پر ریال ادھر پڑے ہوئے اس نے بولا ہے میرے ریال ادھر آگئے ہیں یار میرے ریال تو زیادہ تھا یہ کم ہے آپ نے اٹھا لی ہیں وہ بولتا نہیں میں نے تو نہیں اٹھا ہے وہ بولتا بھی نہیں میرے تو ریال زیادہ تھے تم تلاشی دو اچھا اس میں اکثر اکثر ایسے ہوتا ہے پردیسی بھائی سیدھے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے سوری آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اکامہ نہیں کسی کو دینا ہے ٹھیک ہے اکثر پردیسی بھائی میرے سیدھے ہوتے ہیں اچھا وہ بولتا تلاشی دو اچھا نیچے اترین تلاشی دینی شروع کر دی اس بندے نے آٹھ ہزار ریال وہ بول رہا ہے جو جا رہا تھا خروج لگوا کر اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہا تھا وہ گھار کی ضروریات کے لیے وہ آٹھ ہزار ریال اس کے نکال لی ہے پرس سے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی بھگا کر لے گئے وہ بندہ اور اس کے ساتھ جو تھے ایک دو جو بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہی کھڑے کے کھڑے ہیں اچھا شورتے کو کال کی شورتہ ہے شورتے نے بولا ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر تو سی سی ٹی وی کچھ کیمرہ بنی ہے ایسا کہ ہم اس سے ویڈیو ریکارڈ کر دیکھ لیں اور ان کو پکڑیں ٹھیک ہے اوپر سے بندے کی ٹکٹ ہے وہ سیدھا ابھی ائرپورٹ کے اوپر جائے گا گھر جائے گا ٹیکسی پکڑ کر ماجرہ آپ کو میں نے مکمل سنا دیا ہے آپ کے پاس اگر کوئی بھی خدا نہ خواستہ ایسا پر آئی ویڈ ٹیکسی والا سب سے پہلے تو آپ نے ٹیکسی جب بھی پکڑنی ہے چھوٹی جا رہے ہیں آپ یا فائنل اگزر جا رہے ہیں یا پاکستان سے دوبارہ واپس آ رہے ہیں یا آپ میں بولتا ہوں لیگل بھی کہیں بھی ٹیکسی لینے چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں انڈین بنگالی یا پاکستانی دیکھیں ٹیکسی ڈرائیور ٹیک ہے اس سے بقاعدہ اس کے اوپر ٹیکسی لکھا ہو اس کی گاڑی کے اوپر ٹیک ہے یہ پرائیویٹ مت کروائیں وہ ٹیکسی رکیں اس کو بھائی دو تین پانچ ریال لگر زیادہ بھی دینے پڑیں تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ اس میں سفر کریں کسی بھی عربی بولنے کے عربی بولنے والے بندے کے ساتھ آپ سفر مت کریں وہ آپ کو بھائی کوئی نہ کوئی کہانی سنا سکتا ہے یہ سیدھی سمپل بات ہے تو تمام پردیسی بھی یہ احتیاط کریں میں نے آپ کو سٹوری آپ کو یہ قصصہ پورا سنا دیا ہے آٹھ ہزار ایل کے افراد ہو گیا بھائی کے ساتھ تو یار اس میں میں بولتا ہوں نقصان سے بہتر ہے کہ احتیاط